بنانے تھے انہوں نے قانون نہیں بنائے قوانین کی قانون شکنی بھی ہوئی اور بہت سارے مسائلیں سٹیٹ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائی آپ کا امونی تجزیہ کیا ہے پولیس کیوں جو جتنے بھی سمیداران ہیں جن پر الزام لگتا ہے پولیس کیوں ناکام رہتی ہے یہ کیسز دیکھ لیں قصور کا اگر واقعہ دیکھ لیں آپ آپ سندھ میں ہیں لیکن میں قصور کے حوالے سے بات کروں تو اس کی بیسز پر آپ کا صرف تجزیہ کیا ہے دیکھیں جی کرائم جب کوپ وزیر ہوتا ہے تو پولیس نے کاغنیزنس لینی ہے لیکن اس کا جو مین میکنیزم ہے سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ریپورٹنگ ہو اگر آپ جس طرح ابھی آپ فرما رہے تھے آپ نے ڈیٹا ساحل انجیو کا ڈیٹا بتایا کہ ایٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے اس کے اندر جو بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس میں زیادتر لوگ اس کی ایکوٹنس ہیں اس کے جاننے پچاننے والے یا گھر کے اندر یا گھر کے باہر تو اگر آپ اس ڈیٹا کو صحیح جانے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جو کرنے والا خود اس کا پیٹرن ہے بچے کا تو ریپورٹنگ نہیں ہوگی پہلا تو یہ ایک پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کرائم ہوا اور ریپورٹ ہو گیا تو پھر اس کے دوسرے پوائنٹ سامنے آتے ہیں دوسرے ایشیوز آتے ہیں جس کے اندر ویکنیس آب دی انویسٹیگیشن ہے فورن ایویڈنس ہے یا پھر باقی ایشیوز ہیں تو اگر ہم ان دونوں کو چیزوں کو کمیلیٹ کریں گے تو اس کے بعد ہم اس کو انیلائز کرسکیں گے کہ مختلف ویزنز کیا ہیں لیکن یہ جس طرح ڈیٹا سے نظر آ رہا ہے کہ یہ ذاتر فیملی ایشیو کی طرف جا رہا ہے تو فیملی جب تک ریپورٹ نہیں کریں گی تب تک اس پر پولیس کاغنز نہیں لے سکے